موسیقی موسیقی اس کلاس کے اندر میں آپ کو کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس آپ اس ساتھ شیئر کروں گا جو بھی یہ ٹرکس اینڈ ٹپس میں آپ کو بتانے والوں اگر آپ ان کو یوز کریں گے تو definitely you'll be a great great freelancer in this awoke market اچھا پہلا جنسہ ہے define your expertise and what you want to offer اچھا یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے آپ ایسی مارکٹ کے اندر گئے ہیں اور آپ نے سنا ہے کہ جی graphic designer بڑے پیسے کماتا ہے میں نے graphic designer بننا ہے web developer جنسہ وہ بڑے پیسے کماتا ہے میں ایپ developer بننا ہے میں ویڈیا ایڈیٹر ویڈ اینیمیٹر بننا ہے مطلب کہ you should not just بس جیسے ہی میں نے سنی یہ بات تو وہ ہی میں نے چیز بننی ہے کیونکہ اس کے اندر زیادہ پیسے ہیں اس وجہ سے میں نے اس سائٹ پہ جانا ہے میں صرف آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جتنا بھی آپ کے پاس skill ہوگا جتنا بھی آپ کے پاس knowledge ہوگا especially field کے بارے میں آپ اتنا زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں یہ میرا اپنا personal ذاتی experience ہے ذاتی experience میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں جو ان سے projects جو ان سے ہیں وہ اس بنا پر ان نہیں آتے کہ ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں ہمیں اس بنا پر projects آتے ہیں کہ کیا ہمیں یہ کام آتا ہے یا نہیں آتا پہلے میں سوچتا تھا جب مجھے کام آئے گا تو میں کروں گا تو پھر ٹھیک ہے جب آئے گا تو میں کر لوں گا یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو آتا ہو نہ اور آپ کو آج اور پھر آپ سیکھیں اور پھر کریں پتہ نہیں یہ کسی کے ساتھ ہوتا یا نہیں ہوتا یہ کس طرح naturally یہ ہوتا ہے یا nature ہی اس طرح جاتا ہے but the thing is کہ جب تک آپ کو کوئی skill نہیں آتا تو تب تک آپ کو کوئی مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی project آنے والا ہے اگر آپ پہ animation نہیں کرنا جانتے صرف آپ کو ویڈیو editing آتی ہے اور animation motion graphics نہیں آتے تو آپ کہیں گے کہ مجھے motion graphics کا project آ جائے گا پھر میں کر لوں گا پھر سیکھ لوں گا پھر ہو جائے گا تو that is not gonna happen تو آپ نے یہ کام نہیں کرنا اچھا آپ نے پہلے find out کرنا ہے کہ میں کس چیز کے اندر صحیح ہوں اور مجھے کس field کے اندر جانا چاہیے one thing اگر تو آپ بالکل ہی new ہیں اس field کے اندر مطلب کہ آپ freelancing کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں نے freelancing کرنی ہے لیکن کس field کے اندر جاؤں کس side کے اوپر زیادہ مجھے comfortable رہے گا تو آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ میں کون سا کام اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں میں کون سے کام کے اندر زیادہ time دے سکتا ہوں اور مجھے کون سی چیز اچھی لگتی ہے for example مجھے coding type کا کچھ اچھا لگتا ہے یا مجھے کچھ بنانا اچھا لگتا ہے یا شاید مجھے کچھ بولنا اچھا لگتا ہو یا شاید مجھے کچھ لکھنا اچھا لگتا ہو اب تو اتنی زیادہ online fields آگئے ہیں اتنی زیادہ categories آگئے ہیں کہ آپ کچھ بھی choose کر سکتے ہیں آپ لکھنا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں بولنا ہے بول سکتے ہیں speeches ہیں بولنے والی ہیں بول سکتے ہیں کسی کا assistant بننا ہے وہ بن سکتے ہیں ویڈیو animation ہے ویڈیو auditing ہے motion graphics ہے filming ہے music ہے بہت کچھ ہے لیکن پہلے یہ ہے کہ آپ نے پہلے find out کرنا ہے کہ آپ نے بننا کیا ہے آپ ہوا میں بس ایرو جی اس میں زیادہ پیسے ہیں تو میں یہ بن جاتا ہوں that is not gonna work like that آپ نے پہلے find out کرنا ہے کہ میں نے کیا بننا ہے اور میری کیا expertise ہیں میں کیا بن سکتا ہوں کس سائٹ پہ میرا interest ہے آپ نے اپنے interest کے حساب سے دیکھنا ہے کہ یار میرا کس سائٹ پہ interest ہے میں اس سائٹ پہ جاؤں تو it is much important کہ آپ interest کو پہلے دیکھیں کہ آپ کا interest کیا ہے پھر اس کے بعد what you really want to be اور آپ offer کیا کرنا چاہ رہے ہیں as a writer آپ جانا چاہ رہے ہیں ویڈیو ایڈیو جانا چاہ رہے ہیں speaker جانا چاہ رہے ہیں یا پھر assistant جانا چاہ رہے ہیں بہت ساری music میں جانا چاہ رہے ہیں اس کے بعد graphics میں جانا چاہ رہے ہیں illustrations میں جانا چاہ رہے ہیں ux میں جانا چاہ رہے ہیں ui میں جانا چاہ رہے ہیں تو there are a lot of the fields میں آپ کو اگر fiver fiver آپ دیکھیں fiver کے بالکل top کی اوپر میں آپ کو ساتھ میں دکھا بھی دیتا ہوں ادھر میں for example just ادھر میں search کرلوں mobile applications یا کچھ web design search کرلیتا ہوں so at the top اس سائٹ پہ بالکل top یہ دیکھیں graphic designing اس کے بعد data marketing writing video and animation music programming tech data business and اور بھی کچھ ہے اس کے اندر تو جب آپ graphic designing کے اوپر click کریں گے تو یہ دیکھیں کہ ادھر جب آپ جاتے ہیں تو graphic designing کے اندر بڑی چیزیں آتی ہیں آپ graphic designing کے اندر کیا کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں logo design illustration پھر اس کے بعد architecture interior designs photoshop editing website اسی طرح آپ آگے جاتے جائیں گے تو پھر آپ دیکھیں graphics for steamers ڈی شرٹس یہ بہت ساری ہیں اس کے اندر مطلب کہ آپ بہت ساری fields کے اندر جا سکتے ہیں یہ تو وہ تھوڑی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ graphic designing کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں آپ logo design کر سکتے ہیں brand style اس کے بعد یہ business cards website designs app design UX designs landing pages design تو یہ کافی زیادہ اس کے اندر چیزیں ہیں جو کہ آپ چوز کر سکتے ہیں categories کے اندر جا کے یہ دیکھیں art کے اندر یہ چیزیں ہیں پھر social media کے اندر ہے یہ صرف ابھی graphic designing ہے graphic design کے اندر اتنی زیادہ چیزیں available ہیں تو یہ دیکھیں آپ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں digital marketing کے اندر جاتے ہیں for example آپ مارکٹنگ کی بات کریں کہ مجھے اس کے اندر شوک مارکٹنگ کا تو آپ دیکھیں search کے اندر صرف آپ جائیں search SEO ہے local SEO ہے social کے اندر آپ یہ دیکھیں تین ہیں advertising کے اندر تین ہیں content کے اندر تین ہیں اتنی زیادہ variety اب آگی ہوئی ہے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی sell کر سکتے ہیں online لیکن find out کرنا کہ کونسی آپ کے لئے بہتر ہے گی that is all on your interest آپ کے site پہ جانا چاہ رہے ہیں content کے اندر آپ دیکھیں پھر اس کے بعد آپ یہ business copies کے اندر دیکھیں پھر اس کے بعد آپ یہ storytelling کے اندر دیکھیں یہ storytelling کے اندر آ رہا ہے پھر اس کے بعد career writing کے اندر آ رہا ہے پھر اس کے بعد یہ دیکھیں translation and transcription description کے اندر آ رہی ہیں پھر اس کے بعد یہ sales and all that تو یہ جنسی ہے کافی زیادہ ہے ابھی صرف digital marketing writing کی بات ہوئی ہے ابھی یہ دیکھیں writing and translation کی اگر میں بات کروں تو اس کے اندر کونسی چیزیں ہیں sorry it is already done میں آپ کو ویڈیو and animation کی بات کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کے اندر کتنی زیادہ fields ہیں یہ آپ کے سامنے اتنی زیادہ fields ہیں کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اچھا ادھر اتنی زیادہ ہیں تو آپ اتنی زیادہ پرشان ہو جائیں گے میں بالکل ہی نہیں ہوں مجھے کس field کے اندر جانا چاہیے for example میں graphic design کے اندر جانا چاہ رہا ہوں یہ میرا ایک خیال ہے کہ مجھے اس site پر جانا چاہیے اچھا اب اس کے اندر اتنی زیادہ ہیں مجھے کس site پر جانا چاہیے i prefer کہ یہ جنسے new new ہے یہ web design ہے app design ہے UX design ہے landing page design ہے email design ہے icon design ہے میں prefer کرتا ہوں اپنے students کو کہ آپ یہ new والی جونسی کارٹا کے ریزے ہیں آپ ان میں سے کسی ایک کے اندر جائیں یہ دیکھیں یہ ہر ایک کے اندر available ہے digital marketing کے اندر بھی یہ available ہوگی یہ دیکھیں اس کے اندر بھی کافی زیادہ یہ دیکھیں display advertising تو یہ new ہے اس کے اندر پھر اس کے بعد writing کے اندر بھی اسی طرح available ہوں گی چیزیں جو کہ یہ Fiverr کے course کے اندر بھی میں نے آپ کی چیزیں بتائی ہوں کیونکہ new والی جونسی چیزیں ہیں آپ نے فوکس کرنا ہے کہ اس سائٹ پر جائیں کیونکہ new کے اندر ہمارا جو competition ہوتا ہے وہ بہت زیادہ low ہوتا ہے ادھر میں upwork دیکھتا ہوں آپ کے سامنے تو upwork کے اندر دیکھیں تو let's see upwork upwork اس کے اندر بھی بہت ساری fields ہیں جب آپ search کریں تو definitely you will get them اچھا یہ چیزیں ہیں کچھ پھر اس کے بعد ہے کہ set prices competitively and adjust as needed اچھا اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے competitors کو دیکھنا ہے کہ وہ کتنے پیسے لے رہے ہیں آپ بلکل starter ہیں تو آپ کہیں کہ مجھے تو 500 چاہیے یا پھر میں نے ours کے حساب سے لینا تو میں 30 یا 50 لوں گا آپ سے that is not gonna work آپ نے competitors کو بھی ساتھ میں دیکھنا ہے کہ یار وہ کتنا چارج کر رہے ہیں اچھا competitors کس طرح ہم دیکھیں گے وہ ہی مطلب کہ users جو ان سے sellers آپ نے ان کو دیکھنا ہے کہ ان کی profiles وزٹ کرنی ہے دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح sell کر رہے ہیں کتنے rates کیوں پر sell کر رہے ہیں کیا ان کا hourly rate کیا ہے اور ان کا fixed price اگر انہوں نے دینی ہے کسی project کیلئے تو وہ کیا ہے adjusted as needed تو different projects جو ان سے ہوں گے آپ نے اپنے حساب سے دیکھنا ہے کہ ان سے project کیلئے مجھے کتنی price دینی چاہیے کیا rate مجھے دینا چاہیے client کو تو وہ آپ نے آگے بیچے دیکھ کے پھر rate دینا ہے بیسی اپنی طرف سے نہیں دے گینا rate this is much important کیونکہ آپ client کام جو ان سے جو بھی آپ کے پاس لے کیا ہے وہ پچاس کا اور آپ اس سے سو مانگ رہے ہوں تو this is not like that اور یہ بھی بات نہیں ہے کہ میں نے اگر کہا تھا کہ یا ڈر کے نہیں پیسے مانگنا تو آپ بالکل ہی زیادہ مانگنے لگ جائیں اس طرح نہیں ہے آپ نے competition کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا competition ہے market کے اندر اس حساب سے اور کبھی کبھار اس طرح بھی ہوتا ہے کہ سو کا کام ہوتا ہے اور آپ اچاس میں کر کے دے رہے ہوتے ہیں تو اس طرح بھی نہیں کرنا تو آپ نے market ایک طرح ضرور دیکھ لینی ہے جب آپ rate دینے کی اوپر آئیں اچھا rate دینے سے پہلی آپ آپ ویسے market کو دیکھتا رہا کریں کہ جی کیا rate سیل رہے ہیں کیا اس specific کام کے لیے کتنے لوگ charge کریں تو آپ ساتھ میں نظر رکھا کریں اچھا bit to your digital presence اس کا کیا مطلب ہے it is much important یہ بہت ضروری چیز ہے digital presence آج کل سارا کچھ ہی digital ہے اور digital presence جو انسی ہے وہ بہت ضروری ہے اچھا digital presence سے میرا مطلب ہے portfolio آپ portfolio سے ان سے بنانے ہیں وہ آپ کے different websites کے اوپر available ہونے چاہیے let me give you some of the examples ایک آپ کے سامنے ہے جی Behance ہے Behance یہ آگے بھی آئے گی میں آپ کو بتاؤں گے اس کے بارے میں Behance ایک website ہے جہاں پہ آپ portfolios بنا سکتے ہیں second آپ کے سامنے ہے یہ میں آپ کو soft copy کے اندر بھی دے دوں گا جو انسی websites ہیں دوسری ہے جی ڈربل 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 website ہے یہ free of cost ہے آپ ادھر جا کے ادھر اپنا portfolio بنانا ہے لوگوں کو دیکھا ہیں اور جب بھی کوئی بندہ portfolio مانگے تو آپ نے کیا کرنا ہے ادھر سے اپنے portfolio کا لنکھ جنسا ہے وہ آپ نے ان کے ساتھ شیئر کر دینا ہے portfolio یہ portfolio ایک website ہے یہ اس کا لنکھ میں ساہروں کا لنکھ جنسا ہے وہ میں آپ کو دے دوں گا soft perform میں آپ کو مل جائیں گے سارا کچھ یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے adopt portfolio portfolio ہے adopt portfolio یہ بھی ایک ویبسائٹ ہے کہاں پہ آپ کو portfolio بنا کر دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں یہ انٹرنیشنل ہے تو یہ والا یہ والا یہ والا یہ تینوں میں سے کسی یہ professionals والے ہیں واقعی جنسے ہیں وہ ویبسائٹ جنسی ہیں وہ بھی آپ use کر سکتے ہیں fifth والا جنسا ہے that is carbon carbon made carbon made تو یہ ایک ویبسائٹ ہے پھر اس کے پاس six ویبسائٹ میں اگر آپ کو دیکھاؤں so that is cargo cargo وہ والا cargo نہیں but this is the website یہ ایک ویبسائٹ ہے جو کہ آپ اپنا portfolio بنا سکتے ہیں next جنسی seventh والی ہے that is 3 ویڈو 3 ویڈو یہ ایک ویبسائٹ ہے پھر اس کے بعد ایک اور ویبسائٹ ہے جو کہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں that is portfolio box portfolio box box یہ ایک 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 ویبسائٹ ہے جہاں پہ آپ اپنا portfolio بنائیں تو this is much important کہ آپ اپنا portfolio جنسا وہ بنائیں زیادہ سے زیادہ جگہ پہ آپ بنائیں ورگ اور اس حیفت سے آپ لنک کریں لنک 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 لین اپنا profile بنانا لنک ڈین ویو پر اپنی پروفائل بنانا لنک ہے اپنے سارا portfolio کے لنک جنسے ادھر دینے ہ اس کے بعد اپنے ایکسپیرینسز بتانے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ادھر کنیکٹ کرنا ہے جتنے زیادہ اچھے کنیکٹس ہوں گے جتنے اچھے لوگوں کے ساتھ پر فیشنل لوگوں کے ساتھ آپ کونیکٹس ہوں گے ہتنا زیادہ کیونکہ بہت ساری کمپنیز لنکڈین پروفائلز مانگتی ہیں تو آپ نے لنکڈین پروفائلز بنانی ہے پھر اس کے بعد ڈیفرنٹ سوشن میڈیا پروفائلز بنانی ہے جس کے اندر انسٹا ہو گیا لنکڈین تو مست ہے انسٹا بنائیں پھر اس کے بعد آپ فیس بک ایپ بھی جنسا وہ بھی آپ بنائیں یوٹیوب اگر چینل بنائیں تو وہ بھی بنائیں تو یہ والے جنسی چیزیں ہیں یہ آپ بنائیں گے تو جنسا یہ کافی اچھا ایمپیکٹ ڈالتا ہے کلائنٹ کیو پر اور یہ جنسی میں نے آپ کو گپ سائٹس بتائی ہیں یہ آٹھ آپ ان کیو پر جا کے اپنے پورٹولیوز بنائیں آن لائن کرنس ڈیولپ کریں یہ آپ کریں گے تو کافی زیادہ آپ کو اچھا ریسپونس آئے گا اچھا اپڈیٹ کلائنٹس دیگلیری اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو پروجیکٹ مل گیا ہے تو آپ نے ساست اپنے کلائنٹ کو اپڈیٹ کرتے رہنا ہے کہ آپ کا جنسا کام ہے that has been done about 60% 40% is left یا پھر 30% is done 70% is left اور یہ تو میں صرف پرسنٹیز آپ کو بتا رہا ہوں اس کو آپ نے بتانا ہے کہ as you have said as you suggested me to do this تو میں نے یہ والا پیج ایک بنا لیا ہے یا پھر اتنا میں نے پیرا گراف یہاں تک لکھ لی ہے this topic is cleared میں رائٹنگ کی اگر بات کروں this topic is cleared i am moving on to with this one یا پھر graphic designing کی بات کریں تو i have done about 3 posters and 7 are left تو اس طرح illustration کی آپ بات کریں تو میں نے یہ یہ کچھ illustrate کر لیا ہے آپ ساتھ میں screen shot سے share کر سکتے ہیں کہ screen shot آپ دے سکتے ہیں کہ یہ والی جنسی چیزیں ہیں آپ نے original file جنسی ہے وہ کبھی بھی share نہیں کرنی اور اگر کرنی ہے تو watermark کے ساتھ کرنی ہے لوگ اس کو دکھانے کے لیے watermark کے ساتھ آپ نے جنسی اس کو اگر check کروانا ہے کام تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے watermark کے ساتھ اس کو share کرنا ہے کام اور اگر نہیں تو آپ نے screen shots جنسی ہیں اس کو دکھانے کے لیے کام کہ میں نے ادھر تک کام کر لیا تو آپ اس کے ساتھ screen shots share کر سکتے ہیں next is don't be shy to ask for the referrals یہ بہت ضروری ہے آپ جب ادھر اپور کے اوپر جاتے ہیں ادھر referrals سے ان سے ڈاش matters a lot آپ نے اپنے client سے جب اس کے ساتھ کام ہتم ہو گیا ہے اور he is happy now you have to ask him for the referrals میں referrals کی بھی ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں جس کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی ریفرل سے ان سے وہ کس طرح لیا جاتے ہیں اور کس طرح ان سے ہم نے demand کرنی ہے کہ جی آپ ہمیں ریفرل دیں ریفرل کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ next time کوئی client کوئی بندہ آپ کی profile visit کرتا ہے تو basically these are the testimonials testimonials ہوتے ہیں جو کہ different clients جو ان سے ہیں وہ دیتے ہیں آپ کو کہ for example he was a man he has done a splendid job بہت اچھی job اس نے complete کیا ہے بہت اچھے طریقے سے کیا ہے بطلب کہ جو بھی اس نے reviews دینے ہے that is called as referrals تو وہ آپ نے ضرور لینے ہے ہر ایک client سے لینے ہے تاکہ آپ ایک اچھی profile build کرسکیں and at the start میں نے already آپ کو بتایا تھا جب name کہہ رہے تھے تو NIC جنسہ ہے جب آپ account کا نام رکھنے جا رہے ہوں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے account جنسہ آپ کا bank account ہے bank account کا جنسہ name ہے وہ ہی آپ نے وہ ہی رکھنا ہے اپنے upwork کا name اپنے upwork کی profile کا name جو کہ آپ کے bank account یا پھر آپ کے national identity card کے اوپر name ہے تو this is much important کیونکہ جب آپ کی payments آتی ہیں تو اگر bank account کا name جنسہ وہ کوئی اور ہو اور آپ کے upwork کا name کوئی اور ہو تو it causes some problem تو وہ میں نے already آپ کو پیشلی ویڈی کے اندر بھی بتا دی ہوا ہے کہ آپ کس طرح اگر آپ کا name نہیں ہے اس وہ والا جو کہ آپ نے آپ کو کیوں پر دیا ہے اور bank account کیوں پر different ہے تو آپ pioneer کا use کر سکتے ہیں pioneer کا use کر سکتے ہیں ادھر بھی آپ نے free sign in کرنا ہے وہ sign in کر کے آپ نے ادھر اپنا email دینا اور number ہوگا اس کے بعد آپ نے password لکھنا ہے اور jazz cash کے ساتھ jazz cash کی app جنسی ہے ادھر سے آپ نے جا کے کہنا کہ connect with pioneer اور pioneer کی وہ آپ سے وہ مانگے گا email آپ نے jazz cash کے اندر email دینی ہے pioneer والی تو یہ آپ کا jazz cash account pioneer کے ساتھ connect ہو جائے گا اور اگر کسی client نے کہا ہے کہ میں آپ کو pioneer میں payment دیتا ہوں just in a case کہ آپ work سے client نہیں لے رہے ہیں fiverr سے client نہیں آرہا باہر سے کوئی client آرہا تو وہ کہہ رہا ہے کہ pioneer میں میں آپ کو payment کر دیتا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی email id اس کے ساتھ share کرنا this is much important صرف یہ کرنا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر باہر سے کوئی client لے رہے ہیں تو اس سے یہ کرنا کہ کام کرنے سے پہلے آپ نے contract اس کے ساتھ کر لینا کچھ writing کر لینا contracts much important ہے آپ work you پر کریں اور اگر نہیں تو آپ کچھ writing کر لیں writing آپ کر لیں signatures لے لیں اچھا signatures اپنے digital کس طرح کرنے یا اس کے کس طرح کرنے ایک تو آپ word کا use کر سکتے Microsoft word کے اندر signature کا option ہوتا ہے ایک line ہی لگ جاتی ہے اور اس کے اوپر آپ اپنا نام English کے اندر لکھ سکتے ہیں signatures نہیں ہوتے ایک بات دوسرا یہ ہے کہ آپ کیا کریں کہ white plain paper لیں اور اس کے اوپر آپ اپنا signature کریں اور پھر اس کے بعد کہ یہ والی picture ہے اس page کی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ scan and all that don't go for that آپ اس page کی picture لیں picture لے کے camera سے آپ upload کریں ایک website remove remove dot bg نام کی ایک website ہے ادھر آپ جا کے وہ picture upload کریں گے background جو ختم ہو جائے گا آپ signature رہ جائے گا تو یہ signature png آپ کہیں بھی use کر سکتے ہیں اور اگر آپ graphic designer تو آپ already جا کے Photoshop میں یا جائے کہ آپ use کریں تو definitely here we are great great prenouncer in the upwork market یہ آپ کو سب کچھ soft form میں مل جائے گا اور اس کے اندر میں نے آپ complete detail کے اندر لکھا ہوئے میں آپ complete detail کے اندر وہ چیزیں جو سے لکھے ہوئے وہ آپ کو مل جائیں گی اور کمپلیٹ پوائنٹ بھی مل جائیں گی جو کہ میں نے soft form میں لکھے ہوئے so this was all جس کے اندر ہم نے بات کر لی ہے کہ ہم freelancing جو اپور کیا کرتے ہیں ہم نے بات کی ہے کہ جی اب کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہم نے profile بنائی ہے complete detail میں نے اس کے بارے میں بتایا ہے پھر اس کے بعد اگر آپ کی profile approved نہیں ہوتی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کون سے reasons ہو سکتے ہیں پھر میں نے اس کے بعد میں نے آپ بتا ہے کہ جی اگر آپ انہیں identify کرنا ہے کہ client جو سا potential client ہے یا نہیں ہے real ہے یا fake ہے تو وہ کس طرح find out کرنا ہے وہ بھی میں نے آپ بتا دیا ہے پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتا یا ہے cover letter جو ان سے وہ کس طرح لکھتے ہیں اور میں نے آپ کے سامنے cover letter لکھ send بھی کیا ہے client کو تو وہ بھی میں بتا جی ہے پھر اس کے بعد میں نے بتایا کہ interview کس طرح conduct کیا جاتا ہے کس طرح بات کی جاتی ہے کون سی چیزیں جو کہ آپ دھیان میں رکھنے کی بہت زیادہ ضرور ہوتی ہے کہ یہ ضرور ہونی چاہیے in the interview پھر اس کے بعد میں ٹرکس اور ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں جو کہ آپ definitely apply کریں گے then you will be a great freelancer in the upwork market تو جب آپ یہ practice کریں ساتھ ساتھ جو اسی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اسی حساب سے آپ کریں گے تو definitely you will be a great freelancer in this upwork and جو بھی markets ہیں آپ اس کے اندر پہ 6 freelancer بن کے uber سکتے ہیں so see you in the next lesson see you take care on a half